بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے کنڈیشنل سنٹینسز کا انتخاب کیا ہے اور آج ہم پڑھائیں گے کہ کنڈیشنل سنٹینسز ہے کیا اور ان کے اقسام کیا ہے اور ان کے درمیان فرق انشاءاللہ واضح کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں کنڈیشنل کلاوزز یا کنڈیشنل سنٹینسز کیا ہے کنڈیشنل سنٹینسز جو ہے اس کے لیے کسی بھی کنڈیشنل سنٹینسز کے لیے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کا کنڈیشنل پارٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک میند کلاوز ہوتا ہے یعنی کنڈیشنل کلاوزز میں کوئی شرط رکھی جاتی ہے اور میند کلاوزز میں اگر وہ بات فوری ہو جائے تو میند کلاوزز میں وہ کام مطلب پورا ہوتا ہے اور وہ تقمیل کو بہتا ہے مثلا to express کس لیے to express action in the main clause clause is fulfilled if certain condition take place in if clause if clause میں اگر کوئی کنڈیشن ہے تو وہ جب پورا ہو جائے تو میند کلاوزز میں جو مطلب جو ایکشن ہے وہ پورا ہوگا اچھا اب ہم بتائیں گے کہ کنڈیشنل جو ہے کلاوزز وہ کس طرح بندے ہیں تو اس میں سے ایک زیرو کنڈیشن ہے زیرو کنڈیشن سب سے پہلے کنڈیشن سینٹینسز کی ایک مثال ہے زیرو کنڈیشن میں اصل میں کنڈیشن ہوتی نہیں یعنی ایک اف کلاوزز میں اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کو جو فالو کرتا ہے تو فارمنگ سینٹینس میں مین سینٹینس میں وہی ایکشن ہمیشہ ٹرو ہوتا ہے یعنی وہی اس کا ریزرٹ آجاتا ہے مثلا اور اس کی مثال یہی ہے زیرو کنڈیشن کی کہ اف جو کنڈیشن کلاوزز بنا دیتی ہے اف کی مدد سے وہ سیمپل پریزنٹ میں ہوگا اور مین کلاوز بھی سیمپل پریزنٹ میں ہوگا تو یہ زیرو کنڈیشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیشہ ٹرو ہوتا ہے اور ایک اور مطلب ہیٹ کرتے ہو تو وہ اوبلتا ہے تو ظاہر ہے جب پانی کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اوبلنا تو اسے ہونا چاہیے تو جب پانی کو گرم کرتے ہے تو وہ اوبل جاتا ہے اوبلتا ہے تو یہ ایک نیچرل کنسیپینس ہوگئی اور ہمیشہ جو ہے یہ ہمیشہ یہی ریزرٹ آئے گا تو زیری کنڈیشن اس لیے کہتے ہیں کہ نیچرل اس طرف جاتا ہے اور اس کا ریزرٹ ہمیشہ وہی رکھتا ہے مطلب جو بات کنڈیشن میں کہی جاتی ہے وہ مین کلاس میں پوری ہو جاتی ہے نیچرل ڈیوٹی ہو جاتی ہے اچھا ہم آتے ہیں ایک ایسی کنڈیشن کی طرف جسے فرس کنڈیشن کہتے ہیں اسے ریل کنڈیشن بھی کہتے ہیں ریل کنڈیشن اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پہلی دفعہ ایک شرط رکھی جاتی ہے اور اس شرط کے پورے ہونے پر مطلب کنڈیشن کلاس جو ہے اس میں جو بات آ جاتی ہے وہ تب پوری ہوتی ہے جب کلاس جو شرط ہوتی اگر اس کو پورا کیا جائے اس میں آ جاتا ہے سمپل پریزنٹ اس میں بھی ہوتا ہے لیکن مین کلاس جو ہے وہ سمپل فیوچر میں آ جاتا ہے مطلب وہ سمپل پریزنٹ میں نہیں رہتا زیرو کی طرح یہ سمپل فیوچر میں ہوتا ہے مین کلاس اچھا اس کی مثال اگر وہ آتا ہے تو ہم میج جیتیں گے مثلا اس کو ریئر کنڈیشن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ چانس اوپن ہے اوپن مطلب ریئر کنڈیشن ہے یعنی کسی اچھے سے پلیئر نے آنا ہے اگر وہ آتا ہے تو ان لوگوں کے لئے چانس جو ہے فیوچر میں وہ بلکل مطلب ریئر ہے وہ میں جیت سکتے ہیں یعنی ایسی کنڈیشن کو ریئر کنڈیشن کہتے ہیں جس کے چانس ابھی بھی ہیں اور کوئی مطلب کوئی بات جو ہے وہ فیوچر میں وہ پائی تکمیل تک پہنچ سکتے ہے تو اس کو ریئر کنڈیشن اس لئے کہیں اگر وہ آتا ہے یہ سیمپل میں ہم میچ جیت سکتے ہیں تو یہ ریئر کنڈیشن اس لئے ہے کہ اس نے آنا ہے اگر وہ آجاتا ہے تو میچ جیتا جا سکتا ہے یعنی اس میں کوئی تخیلاتی طور پر یا خیالی طور پر اس یعنی جو ناممکن ہو یہ سب ممکن ہے اگر وہ بندہ آجاتا ہے تو میچ جیتا جا سکتا ہے فیوچر میں اچھا اب ہم سیکنڈ کنڈیشن کی طرف آجاتے ہیں اور یہ سیکنڈ کنڈیشن جو ہے یہ اندریل کنڈیشن اس کو گیتے ہے اندریل کنڈیشن ایسا مطلب ہے کہ یہ ایک ایمیجن سیچویشن ہے یعنی یہ سیپل پاسٹ کی مدد سے فیوچر ایمیجن فیوچر یعنی خیالی طور فری فیوچر ایک ناممکن فیوچر کو مطلب اس پر ایک کنڈیشن بنا دیتی ہے مثلا اولیس میں مین کلاس اس کے ساتھ وی کی بجائے وڈ آجائے گا یعنی سبجیکٹ اور وڈ جو ہے یہ بھی یعنی اگر ہم کسی چیز کے بارے میں یہ بات کہیں کہ اگر وہ کام کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا یعنی اگر وہ کام کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا یا مطلب ہوتا تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس طرح امیجنری پاسٹ کے ساتھ بناتے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ سخت کام کرتا ہی نہیں یعنی اس کے بارے میں آپ بلکل شور ہے کہ وہ محنت نہیں کرتا اچھا سیمپل پاسٹ کے ساتھ تو یہ وڈ آتا ہے مثلا ایف آئی ون یعنی آئی وڈ با یو ایک آئی مطلب یہ ایلیکشن اس نے جیتنا بھی نہیں ہے یہ اس قسم کا خیالی بلاو ہے اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لئے ایک خار خرید دوں گا تو یہ بھی ایک خیالی مطلب ایک سینڈنس ہے جو اگر میں ایلیکشن جیت جاتا ہوں یا ایک جیت جاتا آئی با یو ایک کار تو میں تمہارے لئے ایک کار خرید دوں گا اس کا مطلب ہے کہ جو پاسٹ میں یعنی پاسٹ کے ساتھ اگر 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 کلاس اگر 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 کے ساتھ پاسٹ آجاتا ہے اور مین کلاس میں آجاتا ہے تو وہ اس بات کی جاتی ہے تو ان ریل کنڈیشن ہو جاتی ہے یعنی یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی یہ ایم پاسٹ کی طرف اشار ہے اگر میں مطلب ایلکشن جیت گیا ای گوڈ بائی ایک کار تمہیں کمارے لئے ایک کار خرید کا مطلب دوسرا والا پرپوزیشن یہ بھی ہم آتے ہیں ترد کنڈیشن کی طرف ترد کنڈیشن بھی ان ریل کنڈیشن ہے یعنی یہ ایک ان ریل کنڈیشن ہے وہ اس سنس میں کہ اس میں جو کنڈیشنل سنٹنس ہے ساتھ جو بنتا ہے وہ پاس فرفیٹ میں جو سنٹنس ہے وہ پاس فرفیٹ سنس یہاں پر استعمال ہوگا اور اس پر اس پر استعمال ہوگا اور اس کے بعد جو پاڈیسیپل ہے وہ پاڈیسیپل ہو آئے گا اس کی مثال آپ یہ دیں گے یہ بھی ایک میندونی سیچویشن ہے وہ سے ہم ایک خیالی سیچویشن بناتے ہیں کہ اگر وہ آجا تھا مطلب وہ نہیں آگیا تھا یعنی وہ نہیں آیا تھا اگر وہ آجا تھا ہم جیت چکے ہوتے مطلب نہ تو وہ آیا اور نہ ہم میچ جیت چکے مطلب میچ بھی ہار چکے ہیں یہ لوگ اور کوئی اچھا سا پلیئر تھا وہ بھی نہیں آیا ان کے لیے میچ جت وانے کے لیے تو نہ تو وہ بندہ آیا اور نہ انہوں نے میچ جیتا ہے اور یہ میچ کے بعد جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور خیالی پلاؤ پکار رہے ہیں کہ اگر وہ آجا تھا تو ہم میچ جی جاتے تو اس نسم کے اندریل کنڈیشن جو خیالی ہوتا ہے جو ایمیجنری ہوتا ہے اس کے لیے پاس پرفیکٹ ایک سینٹنس پر پاس پرفیکٹ استعمال ہوتا ہوگا اور مین کلاس پر جو ہے ایک دوسرا سینٹنس اگر میں سخت کام کرتا تو میں امتحان پاس کر لیتا اس کا مطلب ہے نہ اس نے سخت کام کیا تھا اور بعد بھی اس نے امتحان بھی پاس نہیں کیا ہے یعنی یہ فیل ہو چک آئے تو اب ہی کہتا ہے کہ اگر وہ سخت کام کرتا تو وہ امتحان پاس کر لیتا تو اس ترد کنڈیشن یہ بھی ایک امیجنری سیچویشن ہے ایک خیالی سیچویشن ہے لیکن اس میں ایک اف کے ساتھ پاس پرفیکٹ آجاتا ہے اور مطلب دونو ریزنٹ پہلے سے وہ ریل میں نہیں ہے وہ ایک خیالی سیچویشن ہے جس طرح اس بندے نے محنت کی اور نہ یہ کامیاب ہوا ہے لیکن یہ دونو کنڈیشن کو لے کر یہ کہتا ہے کہ اگر میں محنت کھر لیتا تو میں کامیاب ہوتا یعنی نہ تو یہ کامیاب ہوا ہے اور نہ اس نے محنت کی ہے تو ایسی کنڈیشن کے بارے میں جو اندریل ہو جو امیدنی ہو تو ہم تر کنڈیشن اسے کہتے ہیں تینک یو